بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امپورٹر کا مال بین ہو چکا ہے جی پاکستان میں میں ویڈیو میں گیر کر کیے کروں گا جو میرے بھائی سعودیہ اور عرب امراض وغیرہ میں یار آؤٹ آف کنٹری کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں تو سعودی ریویہ والے بھائیوں کو خاص کاری ہے ان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں میں بھی سعودیہ میں یا پاکستان میں آ چکا ہوں ہم کیا سعودی ریویہ سے ابھی کچھ چیزیں لا سکتے ہیں امپورٹر کے مطلق آپ سن چکے ہیں جی امپورٹ یعنی کہ باہر کا مال کوئی بھی ایسی چیز جو باہر سے پاکستان میں ٹرانسفر ہو رکھی ہے وہ بین کر دی گئی ہے ابھی اس کے مطلق آپ کو دو چل باتیں پہلے بتاؤں پھر کلیر کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ نیوز بھی کلیر کرتا ہوں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یعنی کہ آپ میں بھی جیسے کہ میرا اسی گلو وزن تھا تو میں پاکستان میں پہنچا اسی گلو وزن لے کر ساتھ میں ساتھ گلو وزن تھا ساتھ گلو کا ہنڈ کاری تھا اسی گلو بن کے چلو وہ اسی گلو وزن لے کر پہنچا ایرپورٹ کے اوپر اپنا وزن رسیب کیا وزن میں شیمپو ہیں لوشن ہیں فیری ہیں بادام ہیں پستہ ہیں اچوا خجور ہیں میرے موبائلز ہیں کچھ الیکٹرونز کا مال اور ہے لائٹس وغیر ہیں جیسے کہ یہ پڑی ہوئی دیکھنا ہے یہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بھی کچھ بھی ہے جیسے کہ ہم سعودیہ سے خرید کر لاتے ہیں یہاں پر بیٹھ ہی اپنی فیملیز کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ پکر آیا ہے اپنی گھر کی ضروریت کے لیے تو یہ بھی امپورٹ ہوگی نا باہر سے ہم نے لیپ ادھر لے کر آئے امپورٹ ہوگی یعنی کہ باہر سے یہ مال پاکستان میں پہنچا بین کر دیا گیا ہے ابھی آپ کو کلیے کرتا ہوں وائی فائی ڈوائیس میری یہ والی آپ دیکھ رہے ہیں ہواوے والوں کی 200 ریال کی لیپ سب یا جزان والی سائٹ سے جو بھائی جانتی ہیں وہاں سے ان کو پتا ہے وہاں پر نیٹ نہیں آتا تھا میں اوپر رہ کر نیٹ چلاتا تھا باند ہو چکی ہے ائر برڈز آکے والوں کے دیکھ لیں جی میں آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں دیکھ لیں اکثر ویڈیوز میں آپ نے دیکھے ہوں گے میں نے لگائے بھی ہوتے تھے ابھی پاکستان میں بہت کم لگاتا ہوں آپ ہائی مجھ کمنٹ پر اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ دا چکا ہوں یہ ابھی میں نے ویسے کلیر نہیں کیے ہیں ویسے چل رہے ہیں یہ روکسون کی میری واش اور یہ میں نے لی کار فور مارکیٹ سے جب یومل وطنی لگی ہوئی چیز اس ٹیم ڈسکاؤنٹ پر اچھے والی اس طریقہ بھی ساتھ آٹھ میں گزر چکے ہیں وارٹرپروف ہے بہترین چلتی ہے باند ہو چکی ہے جی اس کے اوپر نیٹک مجھے جیسے کہ نوٹی پیشن مجھے آتے تھے وہ نہیں آ رہی ہے یہ بھی باند ہو چکی ہے اس کے بعد ابھی موبائل دیکھ لیں یہ میں نے کارنش میں کام کر رہا تھا میں آپ کو آپ کے لیے کر دیتا ہوں اس تمام طرح چیزیں بھائی ابھی جدہ کارنش جو گسر سلام ہے جدہ کارنش میں وہاں پر کام کر رہا تھا اندر کیمرے والا موبائل اللاؤن نہیں تھا تو میں نے کیمرے کے بغیر یہ موبائل لے لیا چلو اس میں نیٹک مگرہ سب چلتا تھا چینل اپنا یعنی کہ آپ بھائیوکسا رابطے میں رہنے کے لیے تو یہ وہاں پر اندر لے کر جاتا تھا یہ بھی باند ہو چکا ہے یہ ا اچھ ٹی سی کا موبائل دیکھنے آپ اس کی لوگ کیسی ہے آسم قسم کی ٹھیک ہے تو میں اچھ ٹی سی کے موبائل دس سال سے یوز کر رہا ہوں یہ بھی کلیر کر دوں میں آنے کے ٹائم جدہ فلسطین سے میں نے ایک لیا ہے کتنے کا لیا ہے اس کے مطلق بھی آپ کو آپ حیران رہ جائیں گے کہ لیتا سے ویڈیو شیئر کروں گا یہ بھی باند ہو چکا ہے ٹھیک ہے ان موبائلز کے مطلق یہ جس سے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ بھی باند ہو چکا ہے موبائلز کے مطلق جو بھی ڈیٹیل ہے نا وہ کل آپ کو ایک ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ کو مکمل تفصیلات اس میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ کلیر کر دوں گا آپ موبائلز وغیرہ لاتے ہیں اس کا سسٹم یہاں پر کیا چر رہا ہے کیا ٹیکس وغیرہ کیا بھی ہے ابھی بات اس ویڈیو میں ہم یہ کریں گے کہ ہم پورٹڈ چیزیں آپ کیا بیک بھر بھر کر جیسا کہ ہم فیملیز کے لیے اسمان لاتے ہیں تو پاکستان میں آپ لے کر آسکتے ہیں یا نہیں یہ بھی لے کر حکومتیں پاکستان کے طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے تمام طرح ہم پورٹڈ چیزیں چاہے لگس دری ہیں چاہے کمرشل ہیں چاہے عام بندے کی یوز میں ہیں وہ بین کر دی گئی ہیں یعنی کہ پاکستان میں نہیں آسکتی ہیں ان کو بائی بارٹر کے اس طرف ہی رکھا جائے گا پاکستان میں انٹری باند ہو چکی ہے لیکن اس میں ایک چیز آجی کمرشل کمرشل یعنی کہ بہت تمہاری مفراد جیسا کہ یہ وہ آج آجی وہ باہر سے اس کے پچاس بھی سو بیس منگوال لیتے ہیں چینہ سے گئی ہیں سعودی ری بیس منگوال لے کر آ جاتا ہے میرا دوست ایسا بھی آجی جو دبائی مفراد سے موبائل کر لاتا تھا پاکستان میں یہاں پر سیل کرتا تھا اس یوز ایبل موبائل بعد میں ٹیکس لگے یہاں پر اور وہ بات میں دبائی سے سعودی آئین اور مروفوں میں جانے لگ گیا تو بہرحال آپ ایسا کچھ لا سکتے ہیں کمرشل کے مطلق پہلے بتاؤں وہ تمام جو بندے وہاں سے چیزیں پرچیز کرتے ہیں یہاں پر لاکر سیل کرتے ہیں وہ نہیں ابھی پرچیز کر سکیں گے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں کسی کا آرڈر وغیرہ اوکے ہو چکا ہے تو وہ آج جائے گا ابھی نیو آرڈر اوکے نہیں ہوں گے اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ میں وہاں سے پانچ دس موبائل خریدوں اور پاکستان میں لاکر بھائی پانچ دس موبائل سیل کرتوں یا ایرپورٹ کے اوپر یہ بولوں دس موبائل میرے پاس ہیں یہ دس دوائس ہیں میں نے اپنے عزیزوں کے لیے لیے ہوں تو ایسا بلکل نہیں مانا جائے گا ہوگا کیا آپ شیمپن لیتے ہیں وہی ب ایرپورٹ کے اوپر آپ آتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں لے کے آئے لیکن یہ بیان نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ پاکستان میں آ سکتی ہیں کیوں آپ سعودی ریبیہ سے پاکستان میں چھوٹی کے طور پر آ رکھے ہیں آپ کے پاس ڈیوائس ہیں یعنی کہ موبائل وغیرہ ہے نا آپ نے ایک آپ کے پاکٹ میں آپ وہاں پر یوز کرتے تھے آپ نے اس کے علاوہ دو موبائل اپنے بیان میں رکھے ہوئے ہیں چلو آپ فیملی سکر وغیرہ کے لے کر آ رکھے ہیں تو اس کے مطلق بھی آپ کو نہیں پوچ پاکستان میں پاکستان میں آپ یعنی کہ وہ بھی لے کر انٹر ہو سکیں گے لیکن اس کے اوپر ساٹھ دن کی پرمیشن ہے جی پہلے ایک سو بیس دن کا کہا گیا تھا لیکن وہ سٹھ بیان ہی تھا اس کے اوپر ردعمل سامنے نہیں آیا کچھ دن پہلے یہ بھی کہا گیا کہ موبائل ٹیکس ڈبل ہونے والے ہیں لیکن اب بھی اس سے بھی بری خبر یہ ہے جی کہ یہ مکمل طور پر بین کر دی گیا ہے یعنی کہ آپ کی پاکٹ میں آپ کے جو موبائل ہے یا آپ نے بیگ میں ایک دو پیس رکھے ہوئ ہیں وہ انٹر ہو سکیں گے ایسا بات اپنے گھر میں رکھئے گا کہ ہم موبائل چار بیس بیگ میں رکھ لیتے ہیں اور ایک بس پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں تو پھر آپ کو ائرپورٹ کے اوپر آپ کی پوچھ گھر شروع ہو جائے گی یہاں پر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے یہاں بھائی ایک دو موبائل آپ کو فارق کرنے پڑیں گے تو احتیاط کیجئے گا ہاں دو دوسری چیزیں ہیں استعمال کی عام روٹین کے متعلق وہ ابھی بھی آپ اپنے ساتھ لاسکتے ہیں لیکن پھ کے علاوہ کسی بھی بندے کا دوسرے کا موبائل وغیرہ یا میری فلانش ہے یو ہے وہ ہے وہ مات ساتھ لایے گا خاص کر الیکٹرونکس ڈیوائس وغیرہ اس کے اوپر پھر آپ کو یہاں پر ٹیکس وغیرہ یہاں آپ کی وہ چیز ہی ضبط کر لی جائے گی کارگو کے مطلب بھی تک کر دوں کارگو میں بھی ایسی چیزیں ڈالنے سے پہلے سوچ لی دیئے گا یا کارگو والا جو ایجنٹ ہے اس سے گرنٹی لے لی دیئے گا کہ میں ویشن مچین بیر رہ رہا ہوں میں یہ LCD بھی بھیج رہا ہوں میں یہ لیکٹرونکس کچھ اور چیز بھی بھیج رہا ہوں تو یہ میرے گھر پہنچے گی تو پھر آپ کو پیسے دونگا میں یا میرے گھر پہنچ بھی چاہیے ایسا بالکل نہیں ہوگئی ہے آپ بعد میں بولے کہ پہنچ رہی نہیں ہے وہ بین ہوگیا ہے وہ اودھر پڑی ہوئی ہے اودھر پڑی ہوئی ہے یہ کلیر کر لی جائے گا اس کے بعد ہی کارگو وغیرہ گرہ میں بھی سمان بھیجئے گا اس کے بطالے کو کوئی بھی اور آپ نے بات پوچھ ر مجھے کوئی بھی بتائیے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر دوں گا جس میں آپ کو میرے جو موبیلز پہ کر رہے ہیں وائی فائی کر رہے ہیں جو بھی ہیں ان کے مطالق اس ویڈیو میں کیلئے کر دوں گا